کرونا مزید 40 افراد کی جان لے گیا 24 گھنٹے کے دوران 2870 نئے کیسز ریپورٹ کرونا مسوط کیسز کی شرح 5.55 فیسرد ریکارڈ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند برقرار ہر دنگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن موٹروے ایم ایلیون لاہور سے سیال کوٹ تک بند موٹروے ایم ٹری کو لاہور سے جنہ والا تک بند کر دیا گیا پیٹرولی مصنوعات کی بڑتی قیمتیں اتحادی بھی ورداشت نہ کر سکے کراف لیگ اور ایم کیوم کا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پوری واپس لینے کا مطالبہ کراف لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہنگائی پر اظہار تشبیش پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ عوام کو ریلیف نہ دیا تو مشکل ہو جائے گی پرویز الہی نے اوپوزیشن سے ملاقاتوں پر اعتماد ملیا ارکان نے پرویز الہی کو فیصلوں کا اختیار دے دیا مہنگائی کے سونامی نے عوام کا بھرکس نکال دیا پیٹرول تقریباً ایک سو ساٹھ روپے اور ڈیزل ایک سو چون روپے لیٹر تک جا پہنچا گھی اور ککنگ آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں درزہ اول آئل بیس روپے اضافے کے بعد چار سو چالیس روپے لیٹر ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں پچیس فیصد اضافے کی تیاری کرنی جوانت اسلامی پیٹرولی مسنوات میں اضافے کے خلاف آج اور کل ملک بھر میں احتجاج کرے گی تجمان جوانت اسلامی کا کہنا ہے پی ٹی اے حکومت نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیئے عوام دشمن پالیسیز روک نہ گئیں تو احتجاج اور دھرنوں پر حکومت کو گھر بھیجیں گے جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے ایسے ایکوپنٹ لائن جیسے کہ بجلی کم خرچ ہو بجلی کم خرچ سے مطلب ہے کہ کم آئل کی امپورٹس ہوں گی یہ ٹیمپری فیز ہے اور انشاءاللہ جو ہے تو چیزیں بہتر ہوں گی اگر ہم نے یہ مختلف حکمت عملی کو اپنایا مہنگے پیٹرول کا سستہ سائنسی حل بھروانہ نہیں شبلی فراز نے عوام کو مشورہ دیا کہ پیٹرول کم سے کم استعمال کریں پیٹرول بناتے یا ہمارے کوئیں ہوتے تو اور بات تھی سخت وقت میں زندگی نارمل نہیں رہ سکتی اپوزیشن کی تحریک ایدم اعتماد کی تیاریاں حکومت نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی ناراض ارکان اور اتحادیوں کو کابینہ میں جگہ دینے کا فیصلہ حکمتی ارکان اعتمادی کو مزید ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے وزیراعظم کی اسمان بزدار کو اپوزیشن ارکان سے رابطے بڑھانے کی بھی ہدا ہے اس نیا سیلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا ہے جن کی وجہ سے مہنگائے بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے جن کی وجہ سے تعلینی ادارے کے فیز تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا معاشی خودمختاری پہ حملہ کیا گیا ہے یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کیلئے تیار ہے ملک پر ناہل حکمران مسلط ہیں غربت مہنگائی اور بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکی سیلیکٹڈ حکومت کے وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا بلاول بھٹو کی تنقید کہار نئی نسل نالائک اور ناہل حکومت کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہے ملک بھر میں طلبہ یونین بحال کرنے کا مطالب اٹرانی جنرل نے نواز شریف کے ذاتی مولیز ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط لکھ دیا نواز شریف کی تمام ریپورٹس کا جائزہ لینا ضروری ہے پاکستانی ڈاکٹرز کب آپ سے مل سکتے ہیں خط پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے بھیجا گیا میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی ریپورٹس پر رائے دینے سے موزد کر لی پنجا میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان پہلے مرحلے میں 29 مئی کو لگے گا سیاسی میدان بلدیاتی انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے پہلے سترہ پھر انیس اجلا میں چناؤ ہوگا لاہور کی باری دوسرے مرحلے میں آئے گی چیف الیکشن کمیشنل سکندر سلطان راجہ کی زیرست دارت اجلاس میں فیصلہ موسیقی